بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج ویڈیو میں ہم بہت ہی پیار سا ایک گوٹا پھٹی کا نیکلائن ڈیسائن بنا رہے ہیں دیکھ اس کے لئے میں نے ناپ کے اکورڈنگ شرٹ کٹنگ کر لی ہے اب چوڑائی میں پانچین چوڑی جو کھل کر دس ہی چھو جائے گی اور لمبائی میں پندہ جی لمبی میں نے بکرم لی ہے اس کو شرٹ کے درمیان میں میں نے پیسٹ کر لی ہے اب پیسٹ کرنے کے بعد ہم آپ کے گوٹنگ گلہ کٹ کر لی ہے تاکہ جب میں اس کو ٹریس آؤٹ کروں تو ایک بہت کمپلیٹ ہمارے گلی کے لوگ ایک دو میں نکل کر سامنے آج ہے اب میں اس گلے کے آوٹ لین کے پاس پاس ایک سینٹی میٹر کے فاصلے پر ایک لائن کو ڈراؤ کروں گی ویورز انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ بہت ایک کلیور قسم کے ٹیپ سینٹرکس آئیڈی آز شیئر کروں گی جس کے بعد آپ کے لئے ایڈی کرنا آسان ہو جائے گا ویورز اس میں بہت سپیشل قسم کے آئیڈی آز ہیں جو اس سے پہلے آپ کو کسی نے نہیں بتائے ہوں گے ویورز اس میں ہمیں اسے جس ہاف گلہ ڈراؤ کروں گے اور ہاف کو آپ سمجھے جادو ہو جائے گا اور اس کو ایسے ہی تھوڑے سی اپنی محنت کے بعد اس کو نیسے ڈبلنگ کر لیں گے اس آئیڈی کو ویورز آپ کو کسی بھی قسم کی دو چیزوں کو ڈراؤ کرنا آسان ہو جائے گا جس آپ ایک کو ڈراؤ کی جگہ اور ایک آپ کا ایسے ہی بن جائے گا ویورز مزید تو پوائنٹ کے فاصلے میں ایک لائن اور ڈراؤ کریں گے یہ فیلنگ کے لئے یہ جگہ تاکہ ویورز اس میں مجھے تھوڑی بڑھائی کرنی ہے تاکہ تھوڑی سیک سمودھ قسم کی چوڑی لائن ہمارے پاس بنے جسے گلے کی ایک بڑی اچھی سلوک ہمارے سامنے آجے اس میں اب ہم لائنیں ڈراؤ کرنے کے بعد فلار کو رکھے دیکھیں گے کتنی جگہ بچی لئے ایک منہ پانچ کلیوں کے فلار کاٹا ہوئے رینڈمی بس ایسے ہی آپ کچھ بھی کاٹ سکتی ہیں اب دیکھیں تھوڑی جگہ بچ رہی ہے میں مزید ہافرنچ کے فاصلے پر ایک لائن اور ڈراؤ کروں گی اس کو گلے کے ساتھ ساتھ بھی ڈراؤ کریں گے میں اس کو فریلی ہینڈ ڈراؤ کر رہی ہوں جو میں دماغ میں آ رہا ہے میں اس میں جگزاغ ہے سموسے جیسے آپ سمجھ لیں ٹرائنگلز ڈراؤ کرتی جا رہی ہوں اب دیکھیں یہ گلے کی اچھی سلوک نکل آئی ہے اب ہم ایک پہلے فلار کو بلکل بکرم کے سٹارٹ میں ہی یہاں ڈراؤ کر دیں گے یعنی آپ کلیوں کو ساتھ ساتھ بلکل پتیوں کو ڈراؤ کرتی جائیں اب اس کے اندر کی فلنگ بھی ساتھ ہی ڈراؤ کر لیں گے ان لائنز دو نیچ سے پہلے سب کو ٹاپ پر ملائیں گے نیچے جا کر یہ دیکھیں جیسے ملائنے کے بعد پانچ کے لئے کچھ اکر نکلے اب درمیان میں ایک لائنڈ اور ڈراؤ کی تین آمنے سامنے ڈراؤ کی ان میں ایک ایک لائنڈ ڈراؤ کریں گے یہ ہمارا پہلا پانچ جو یہ پھول ہے وہ کپلیٹ ہو چکا ہے اب سیکنڈ تھوڑے سے فاصل پر مزید رکھیں گے اور اس کو بھی ڈراؤ کر لیں گے پھر دیکھیں ہمارا یہ ہاپ گلہ بہت پیارا سا ڈن ہوں گے اب دیکھیں اس کے جادو کی بارے سٹارٹ ہو گئی ہے اب دیکھیں مشین میں دھاگہ نہیں ڈالیں گے کسی بھی قسم کا جس ٹانکے کو چھوٹا کر لیں گے اور خالی مشین کو ان لائنز کے اوپر پر چلاتے جائیں گے یہ کسی بھی گلے کو ڈبل کرنے کا مطلب ہاف ٹریسے اور ہاف آپ کو آٹومیٹکلی جو بن جائے تو یہ سب سے آسان طریقے پر جس طرح آپ دیکھانے کوشش کر رہی ہوں کہ آپ کو شایدی تھوڑا قریب سے نظر آجائیں اب دیکھیں یہ لائنیں ہلکہ ہلکہ سے فیل ہو رہی ہیں جب میں اس کو پھول پر بھی چلا لوں گے تو دیکھیں قریب کرنے کے بعد اب یہ زیادہ فیل ہو رہا ہے اس طرح سے یہ ہمارا ڈبل ہو چکے بھی بس یہاں بھی ٹریسی کا ہماری آ چکی ہے اب یہ بادلہ دوری ہے اسے آپ سوفٹ گھوٹا بھی کہہ سکتے ہیں اس کو پھرکی میں بھریں گے شیٹل کو لوس کریں گے نیچے سے لگائیں گے سیم گلر کا دہاگہ لگائیں گے اور پھر آپ نے اس کو بناتے کے خاص خیال کرنا ہے کہ آپ نے ٹانکوں کو چلاتے ہوئے اپنے ہاتھ کو سیدھا رکھنا ہے کورنرز کو فٹ بنانے تاکہ جب اس کی شکل نکلے تو بہت پیادی سے نکلے جتنا آپ کا ہاتھ ورس سموڈ سے لے گا اتنی اچھا آپ کا یہ فلار بن کے ریڈی ہوگا پھر اس سے آپ اپنی ایون کے اپنی ساڑی کے پلو کو بھی دوپٹے کے پلو دوپٹے کے چاروں طرح اور ویلوٹ کے سروٹ پر بھی کر سکتی ہیں یہ پریہنٹ سروٹ کا بہت اچھا سا ایک ریزائننگ آئیڈیا ہے آپ کسی چیزے اس کو بنا سکتے ہیں دیکھو اس ایک لائن کو تو میں نے بنایا ہے دوسری لائن کو یوں ڈوگر کے دکھائیے کہ آپ نے اس کے پاس پاس بالکل لائن کو چلانے ذرا بھی مس نہیں کرنا اور اوپر نیچے نہیں چڑھانا اس طرح دو تھی لائنیں بار وزہ پرپیٹ کریں گے تو بہت چوڑی سے زبردست قسم کے لائن ہماری بن جائے گی اب بیوز کے جگزیگ کو ہم نے گولڈن کلر سے بنا دیا دیکھیں کتنی پیری ہمارے گلے کے لکنے کے لئے ہیں یہ الحمدللہ بن کے ریڈی ہو چکا ہے سائی بھی میں نے ستاروں والی لحظ لگائی ہے مجھو بھی دیا ہے بیوز انشاءاللہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا اس سے کچھ ویڈیوز کے میں چینل پر میں ساتھ